بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا اسی طرح ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطمئن تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے رسی میں گرین ڈالی اور اس عمل کو ایک انساری آدمی کی کوئے میں رکھ دیا چنانچہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک بیمار رہے سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی حدیث کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چھ مہینے تک بیمار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے دو فرشتے آئے ان میں سے ایک آپ کے سر کے پاس اور دوسرا پیروں کے پاس بیٹھ گیا ایک نے دوسری سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ انہیں کیا بیماری ہے دوسرے نے جواب دیا فلان یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسی میں گریں لگائی اور اس عمل کو فلان انساری کے کوئے میں رکھ دیا لہذا اگر آپ اس کوئے کے پاس کسی آدمی کو بیجیں اور وہ گرہ کو نکال لیں تو کوئے کے پانی کو زرد پائیں گے پھر حضرت جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باس معزتین لے کر تشریف لائے اور کہا یہودیوں کے ایک آدمی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا عمل فلان کوئے میں ہے ناسینٹ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی کو بیجا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی زرد ہو چکا ہے پھر انہوں نے سر زردہ رسی نکال لی اور واپس آگئے پھر حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرہ کھولی پھر ایک ایک آیت پڑھ کر گریں کھولنے لگے ناسین جو جو گریں کھلتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے تحویف محصول فرماتے تھے جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل صحتیاب ہو گئے اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندھن سے آزاد کر دیا گیا ہو ناظرین اور یہ یہودی اس آسے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا مگر آپ نے اس کے سامنے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ کبھی اس کی سرزش کی یہاں تک کہ وہ مر گیا ناظرین دعویات کے مطابق جس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا عمل کیا تھا اس کا نام لبید بن آسام بتایا گیا ہے اور اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ اس کا تعلق قبیلہ بنو زکیق سے تھا اور لبید نے بزار اسلام قبول کر رکھا تھا اس لیے بعض راویوں نے اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے اسے منافق کہا ہے اور چونکہ وہ جس قبیلہ کا فرطہ وہ شہدیوں کا حلیف تھا اور یہ جادو بھی انہیں کی ورغلانے کی وجہ سے کیا گیا تھا ناظرین دعویات میں اسی طرح حضرت سیدنا زید من ارکم رضی اللہ تعالی سے مروی حدیث میں یہ بات آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر بھی ہوا جس کی وجہ سے آپ سمجھتے تھے کہ آپ ازواج مترات کے پاس ہو کر آئے ہیں لیکن ان کے پاس جاتے بھی نہیں تھے اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے رب سے جو معلوم کرنا چاہتا تھا اللہ نے مجھے اس کی حبر دے دی ہے میرے پاس دو شخص آئے ہیں ان میں سے ایک میرے سرانے بیٹھا وہ دوسرا میرے پیر کی طرف بیٹھا سرانے والے نے دوسرے شخص سے پوچھا ان کو کیا ہو گیا تھا دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا تھا اسی طرح سرانے والے نے پوچھا کہ اس نے جادو کیا تھا اس نے کہا لبید بن آسام پھر دوسرے نے پوچھا کہ اس چیز میں ہا ہے اس نے کہا سر کے بالوں اور کنگی میں پھر دوسرے نے پوچھا کہاں رکھا ہے پھر اس نے جواب دیا نر خجور کے درہت کے چھال کے اندر پتھر کی چٹان تلے زارون کے کوئے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے کے پاس تشریف لائے اور اس میں اسے نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کوئاں ہے اس کا پانی ایسا تھا گویا مہندی کا گدلہ پانی اس کے پانی کے خجوروں کے درخت شیطانوں کے سر جیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں نکالی اور میں نے پوچھا آپ نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاہ دے دی ہے اور میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا نازکنا بارہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے امتالی کے متلی روایات پائی جاتی ہیں جس سے جادو کی حقیقت کا علم ہوتا ہے اور اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے یہاں تک کہ آج کے جدید دور میں بھی لوگ جادو کا سہارہ لیتے ہیں اور عام انسانوں کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں نازین دراصل شیطان جادو کروں کو بڑھکاتا ہے تاں کہ وہ جادو کریں اور اللہ کے بندوں کو عذیت و تگلی پہنچائیں چنانچہ اسی سسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ ان سے جو سیکھتے ہیں اس کے ذریعے وہ میاں بیوی کی مابین تفریح و الادکی پیدا کرتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے اور وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان ہی پہنچاتا ہے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا نازین دراصل شیطان بہرحال اسلام نے ہمیں جہاں جادو کی حقیقت کے بارے میں بتایا ہے وہاں اس کے حل اور اسے بچنے کے لیے کئی احادیث موجود ہیں جیسا کہ روایت کے مطابقے قرآن مجید کی آخری دو صورتیں جادو کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اسی سلسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابکہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے محاطب ہو کا فرمایا ان دونوں صورتوں کے ساتھ اللہ کی پناہ حاصل کیا کرو اور ان جیسی دوسری کوئی چیز کسی پناہ مانگنے والوں کو حاصل نہیں اور اسی طرح توبہ استفار کرنا ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو اس سوٹی سی ویڈیو میں وہ اسی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ خافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے